اسلام علیکم ایسے ہمارے چینل فوڈ لیب ہے آئیشہ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت مزید کی بہت کم انڈیونٹ کے ساتھ بڑھنے والی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں آلو بخارے کی چٹنی یا پلم چٹنی یہ اکثر آپ نے شادیوں پر ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے دیسی ایبنٹ ہوتے ہیں اس پر آپ نے کھائی کہ بہت زیادہ دوست ہوتی ہے تو ایک سی ہوتی ہے ریسیپی اور بہت مزید کی بنتی ہے ہم اپنی کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا اچھی دھائی سو گرام یعنی کہ ٹو فیپٹی گرام ایک پاؤ کے قریب آلو بخارہ یہ آلو بخارہ کا کلر تھوڈاک ہے لیکن اگر آپ پر دوسرے کلر کا بھی ہو ہلکا تو وہ بھی استعمال کرسکتے ہیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھول لیا تھا آپ نے اچھے طریقے سے اس کو واش کر لینا تاکہ اس کے پر جو مٹی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے ایک پین پین کے اندر ہم سارے کا سارا آلو بخارہ شفٹ کریں گے اور ساتھ ہی یہاں پر تین کپ میں ڈالوں گی نورمل ہمارے جو ٹیپ پوٹ ہوتا ہے وہ آپ نے پانی اس کے اندر شامل کر دینا ہے میں نے آلو بخارہ کو یہاں پر بھگو کے نہیں رکھا تھا کیونکہ اگر آپ ایک سے دو گھنٹے آلو بخارہ کو بھگو کے رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کے اندر سے دو کپ پانی ڈالیں گے کیونکہ میں نے آلو بخارہ کو بھگو کے نہیں رکھا تھا اس لئے میں یہاں پر تین کپ کے قریب پانی شامل کروں گی نورمل جو ہمارا ٹی کپ ہوتا ہے اس سے میں نے پانی شامل کی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فلیم آن کر دیا تھا اس کی ببلنگ آنا سٹارٹ ہوگی تھی پانی میں بوائل آ رہا تھا سائٹس پر یہاں پر میں شامل کروں گی ایک کپ بھر کر چینی کا نورمل گرینلیٹری شگر جو ہوتی ہے آپ نے وہ شامل کرنی ہے آپ نے چمچ چلانا ہے اس کے بعد تاکہ ہماری چینی جو ہے اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو جائے اس سارے پروسس کے دوران آپ نے جو ہے آنچ جو ہے وہ آپ نے میڈیم سے لو رکھنی ہے یہ سارا کم آپ تیز آنچ پر نہیں کریں گے میڈیم سے لو آنچ پر کریں گے کیونکہ ہمارا جو آل بخارہ ہے وہ گلاوہ نہیں ہے اس کو ہم نے زیادہ بھگو کے نہیں رکھا تھا یہاں پر شامل کریں گے ہم ریڈ چلی پاورڈر ون بائی فورت یعنی کہ ایک چوتھائی ٹی سپون سفید سالٹ شامل کریں گے ایک چھٹکی یا ون بائی ایرتھ ٹی سپون کے قریب ہم نے یہاں پر شامل کی ہے سفید نمک کا وہ شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے کر لیں گے مکس تاکہ ہمارے پاس نمک چینی اور ہمارے پاس جو لال مرچے ہیں وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے ساتھ ہی اسکنے شامل کر دیں گے ہم کالا نمک تقریبا ایک سے دو چھٹکی قریب آپ نے اسکنے کالا نمک شامل کر دیں گے اور لو سے میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو پکنے دینے تاکہ ہمارے آلو بخارے وہ اچھے طریقے سے سوٹ ہو جائیں یہاں پر ہم شامل کریں گے جب اس کے اندر بوائل تھوڑا سانا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی کلر کلر آپ نے سٹارٹ میں نہیں ڈالنا اور ایک درم آپ نے سارے کا سارا بھی نہیں ڈالنا پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بلکل تھوڑا سا کلر شامل کیا ہے اس کو اچھے طریق سے مکس کیا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ہماری جو چٹنی اس کا کلر کیسا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں چٹنی کے کلر ابھی ویسا پرفیکٹ نہیں ہے جیسا ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے مزید میں اس کے اندر شامل کروں گے جی فوڈ کلر یہ ہمارے پر ریڈ فوڈ کلر ہے جو ہم اس چٹنی کے اندر شامل کر رہے ہیں کلر شامل کیا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کریں اور آپ اس کو پکنے دیں گے اس وقت تک جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس کا کلر صرف چیک کری تھی اس کا کلر بلکل ویسا تھا پرفیکٹ ہے جیسا ہمیں چاہیے ہوتا ہے کلر اب اس کے اندر شامل کریں گے تقریب میں میرے پاس تھے بارہ سے پندرہ بادام اس کو میں نے چھلکا ہوتا لیا تو سینٹر سے اس کو ہاف کر لیا تھا اور ساتھ ہی تقریب میں ٹو ٹیبل سپون کے پاس تھے میرے پاس تھے یہاں پر چار مگز یا میلن سیٹس ان کو میں نے شامل کر دیا شامل کرنے کے بعد آپ اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کر آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے یہاں پر میں نے اب تھوڑا فلیم تیز کر دیا تھا کیونکہ ہمارے جو آلو بخارہ یہ تھوڑا گلنہ سٹارٹ ہو جائے اس وقت سے میں نے فلیم جو تھا یہاں پر تیز کر دیا تھا اور ببلنگ یہاں پر آنا سٹارٹ ہو گئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں چیک کر رہی تھی کہ ہمارا آلو بخارہ کریں خراب تو نہیں ہو گیا خراب مطلب کہ اس کی گھٹلیاں تو نہیں اس نے چھوڑ دی ہیں لیکن نہیں اس نے گھٹلیاں نہیں چھوڑ رہی تھی تو یہ ہماری آنچ جو تھی بلکل پرفیکٹ اور یہاں پر ببلنگ آ رہی تھی مسلسل ہمیں ابھی بھی اس کی کنسیسٹنسی گاڑی چاہیے یہاں پر یہ پتی کنسیسٹنسی کے ساتھ ہے فلیم ہم مزید ہائی کر دیں گے تاکہ اس کی جو کنسیسٹنسی ہے گاڑی ہونا سٹارٹ ہو جائے ابھی جیسے ہی گاڑا ہونے کے قریب ہو گئے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون بھر کر ہم سفیز سرکہ ان کے وائٹ وینیگر کر شامل کریں گے اور اب یہاں پر اس کے بعد میں چمچ چلا رہی ہے تاکہ سرکہ جو اس کے اندر اچھا طریق سے ڈیزولو ہو جائے سرکہ رانے کے بعد آپ نے تقریب ان ایک سے دو میریٹی سے میڈیم سے ہائی فلیم کے اندر پکانا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اور اسی کنسیسٹنسی ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت پتلا ہے لیکن یہ پتلا نہیں ہے جب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ٹھنڈا ہوگا فریج میں رکھیں گے اس کے بعد اسی کنسیسٹنسی بلکل پروفیکٹ آئے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخاری نے گھٹلیاں نہیں چھوڑی ہیں اور بہت پروفیکٹ سی کنسیسٹنسی کے ساتھ زبردستا اس کا کلر آیا ہے اور ایک بھی آلو بخاری ایسے نہیں تھا جس نے گھٹلی کو چھوڑا ہو اس کے اوپر سگودہ اتر ہو اور بس میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب بس اس کی ڈیکوریشن کے لیے میں اوپر لگاؤں گی چاندی کا وقت اگر ہے آپ کے پاس تو لگا لیں ادروائیس کپ کر دیں آپشنل یہ جس ڈیکوریشن کے لیے میں یہاں پر لگا رہی ہوں بس آپ نے یہاں پر آلو بخاری کی چھٹنی کرنے دو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس آلو بخاری تھوڑا اچھی کوالیٹی کا ہونا چاہیے آپ نے پانی اسی کنسیسٹنسی کس ٹائم آپ نے اس کا فریم لوگ کرنا ہے کس ٹائم آپ نے اس کا فریم ہائی کرنا ہے آپ نے کلر کس طریقے سے ایک سٹیج پر آپ نے اس کا کلر کو ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اتنا نہیں پکانا کہ اس کی جو گھٹلی ہے وہ گودے کو چھوڑتے اور ہمارے پر صرف 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 ساس کے اندر گھٹلیاں نظر آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری ڈشٹ کے اندر یہ سارے کے سارے چیزیں ہیں تو بس یہ تھا آج کی ریسیپی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امیسے اپنا فیڈبیک لازمی شیئے کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک لے ٹیک کریں اللہ حافظ